موسیقی آپ کو اس کے ڈیپ لے سمجھا دوں کہ بلال ٹاؤن جو آئشہ کلینک روڈ ہے آئشہ کلینک روڈ کے ساتھ سے آپ کو سولہ فوٹ سٹریٹ اور سولہ فوٹ سٹریٹ کے ذریعے آپ اس مکان تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں جو اس کی سٹریٹ ہے کوئی ایسا چیز کوئی زیادہ ٹرنز نہیں ہے سٹریٹ اے کی گلی میں آپ جا کر آگے سولہ فوٹ گلی کے ذریعے آپ کی بائیک کار اس لوکیشن تک آ جائے گی تین مرلے اس کا ٹوٹل ایریا ہے تین مرلے کے اندر آگ میں آپ کو مکان سمجھا دیتا ہوں ویڈیو کی فارم میں ویزر بھی کر لی جائے گا اور آپ کو کمپلیٹ اس کے سمجھ آ جائے گی ایک نیو ہی مکان ہے کوئی اس طرح استعمال میں نہیں آیا آپ کو آگے چل کے اس کے ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اور مکان کی جو اندر سے کنڈیشن ہے وہ بھی سارا اسی حوالے سے ڈیٹیل انشاءاللہ پتہ چل جائے گی جو جو گلی ہے گلی کے اندر موقع پر سیورج موجود ہے گیس بلکل قریب ہے انشاءاللہ جلد ہی اس اس لوکیشن پر گیس بھی آ جائے گی ایریا کے لحاظ سے ایک اچھا سیو ایریا ہے آگے سے یہ گلی بند ہے جس جس گلی میں یہ مکان ہے تو آج کی کمپلیٹ ویڈیو اسی مکان کے حوالے سے بنائے گی ہے کمپلیٹ دیکھئے گا تین مرلے کے لحاظ سے ایک اچھا آپشن ہے اور جو اس کی پرائس ہوگی انشاءاللہ ویڈیو کے لاس میں کوٹ کریں گے تاکہ آپ مکمل مکان کو دیکھیں اور ایریا کو دیکھیں اور یہاں پر موجود سہولیات کو دیکھیں اور پھر دیکھ اچھا کی طرح ویڈیو شور کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکس ہوتی ہے کہ آپ میں سے جو میرے چینل پر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ اسی طرح جیلم کے ایریا میں مکان پلات فار سیل ہو تو آپ تا گرگ بیٹھے بیٹھے ویڈیو کی فارم میں پہنچ دے رہیں اور اگر آپ کی کوئی چیز کوئی پرابٹی فار سیل ہو تو کنٹیکٹ نمبر سکرین پر آ رہا ہے اس کنٹیکٹ نمبر پر آپ نے مجھ سے رابطہ کر ل رہنا ہے اور آپ کی پرابٹی کو سیل کرنے میں ہماری ٹیم آپ کی ہیلپ کر دے گی تو چلے ٹائم میں اس کی بگر آپ کو اس مکان کی طرف لے کر چلتے ہیں جی تو جو آج میں آپ کے لیے تین مرلے کا سنگل سٹوری مکان لے کر آئے ہوں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی بھی تو ابھی ویڈیو کی فارم میں میں ویزر کرواتا ہوں یہ اس کا فرنٹ الیویشن فرنٹ سے اس کا ڈیزائن یہ یہاں پر ایک گیٹ اور اس طرف جو ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے اور یہ نیچے سی سٹریٹ بند ہے سیورج مین گلی میں موجود ہے گیس تھوڑے سے فاصلے پر ہے اس طرف یہ جو سولہ فوٹ سٹریٹ ہے اس کے وہ جو کارنر ہے اگزیکٹ اس لوکیشن پر گیس اویلیبل ہے اس کے سامنے یہ مکان اور یہ ساتھ نیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس طرف یہ مکمل اس کا فرنٹ الیویشن فرنٹ سے گیٹ ڈیزائن اور اوپر سے اس کا گیلری ڈیزائن تو ابھی میں آپ کو گھر کے اندر سے ویزر کرواتا ہوں اس کا پلند آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سٹیپ اس کے پلند اوپر ہے پلند کا ایس اچ ایس کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انٹر ہو تو یہ لیفٹ سائیڈ پر ڈرائنگ روم ہے روم بھی اور اس کو ایسے ڈرائنگ روم یوز میں لاسکتے ہیں یہ سامنے اوپن ٹی وی لانچ اوپن گیراج اس طرف سٹیرز ہیں اور سٹیرز کے اوپر میٹل کی ریلنگ کا استعمال کیا گیا ہے تو ابھی میں آپ کو ڈرائنگ روم سے انٹر کرواتا ہوں اور یہ نیچے سنی گری ماربل بلیک پٹی کے ساتھ اور یہ سامنے مکمل بیٹھک اور جو آپ کو میں نے بتایا کہ ساتھ مکان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس مکان کا سامن جو کنسٹرکشن والا سامن ہے وہ سارا اس گھر میں پڑا ہوا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ سامن اور تھوڑی بہت گندگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ مکمل روم کا سائز اور ڈرائنگ روم کا یہ اوپر سی لینٹر سینٹر میں ایک فین کی جگہ اور اس طرف یہ وارٹر پاپ انسٹارڈ ہے پانی کا نظام یہاں پر جیسٹ کیا گیا ہے اوپر یہ سریعہ کے ساتھ بند کیا گیا ہے سیکیورٹی پرپس کے لئے تو یہ اس کی ڈرائنگ روم آگئی اور جو مکمل گھر میں گیٹ ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیزائن کا مکمل گھر میں دروازوں کا استعمال کیا گیا ہے تو ابھی ہم یہ واپس گیراج ٹی وی لانچ میں آگئے تو گیراج میں آپ بائیک ہی جسٹ پارک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا گیراج چھوٹے سائز کا ہے تین مرلے کے لحاظ سے آپ جسٹ بائیک پارک کر سکتے ہیں تو آگیا ہے تو یہ رائٹ سائٹ پر ک کچن کچن کے ٹائل ڈیزائن نیچے والی سائٹ والی کبرڈز اور اس طرف یہ سٹیئرز کا نیچے جگہ اور یہ اوپر کبرڈز ڈیزائن تو یہ اس کا کچن کا مکمل ویڈیو کی فارم میں تو اس طرف بیسن سیٹ انسٹالڈ ہے اور اس طرف ایک بات آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بات کا میں آپ کو اندر سے ایک دفعہ ویڈیو کروا دیتا ہوں اس بات میں دونوں سیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی ٹائل ڈیزائن یہاں پر شاور سیٹ انسٹالڈ ہے نیچے والی سائٹ پر ٹائل کموڈ اور سیمپل سیٹ دونوں کا استعمال اس بات میں کیا گیا ہے اوپر ویڈیلیشن کی جگہ اگزاز کی جگہ تو یہ روم آ گیا تو روم میں آپ کو بڑی سائز کا ایک روم دیکھنے کو ملتا ہے نیچے سنی گری ماربل ہے ایک ماسٹر روم اس کو کہا سکتے ہیں مکمل گھر کے سائز کا جو اس کا چڑائی ہے مکان کی اس کے مطابق پورے کا پورا ایک روم بنایا گیا ہے بڑے سائز کا روم ہے اس وقت اس روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں پھر بھی جگہ کافی زیادہ ہے تو ایک ماسٹر روم ہے اور اوپر جو ہے سیم ایسے ہی اسی سائز کی اوپر ممٹی ہے اور اس طرف ویڈیلیشن ونڈو ہے اوپر دو فین کی جگہ ہے اور اس طرف مکمل یہ روم کا سائز تو نیچے والا آپ کو میں نے پورشن دکھا دیا تو ابھی میں آپ کو اوپر سے بھی جو اس کی ممٹی ہے جو کہ ایک ماسٹر ممٹی ہے بڑے سائز کی ایسے روم میں بھی آپ اس کو یوز میں لا سکتے ہیں تو اس کا بھی وزر کروا دیتا ہوں تو یہ اوپر سے نیچے کا ویو گیراج کا ویو اور یہ اوپر ممٹی میں جو ونٹیلیشن ونڈو چھوڑی گئی ہے تو ابھی اوپر چلتے ہیں اور اوپر سے ممٹی کا ویزر کرواتا ہوں تو یہ اوپر ممٹی آگئی بڑے سائز کی ممٹی ہے جتنا نیچے روم تھا ویسے ہی یہاں پر ایک ماسٹر ممٹی بنائی گئی ہے آپ اس کو از ای روم بھی استعمال میں لاسکتے ہیں اور یہاں پر ونٹیلیشن اور اوپر ویسائٹ پر فین کی جگہ تو یہ مکمل ممٹی کا سائز ہے بڑی سائز کی ممٹی ہے آپ کا اوپر کافی زیادہ سامان بھی اور رہائش کے لئے بھی استعمال میں لاسکتے ہیں اور یہ نیچے اوپن ایریا تھا جو ڈرائنگ روم سے جو کہ ونٹیلیشن پرپس کے لئے چھوڑا گیا ہے اور اس طرف یہ اوپر آپ اس کا کورڈ ایریا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بارش ویرہ کے صورت میں اور کورڈ ایریا یعنی آپ کو لینٹو کی شکل میں نیچے دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ مکمل اس کا ٹیرس اور اس طرف سے آپ کو میں دکھا دوں مکمل ایریا کا ہوئی ایک دھوہ دیکھ لیں مکمل عبادی ہے آس پاس عبادی میں یہ تین مرلے کا مکان ہے اس طرف اوپر ممٹی اوپر وارٹر ٹینک اور یہاں پر سٹیرز کی جگہ ہے تو مکمل آپ کو میں نے امید ہے کہ اس کے حوالے سے دے دیں اس مکان کے ساتھ جو مکان بان رہا ہے اس کا سمان اس گھر کے اندر پڑا ہوا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی جی تو یہ تھا مکمل مکان آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی امید ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو ابھی جو اس کی پرائس ہے اس پر آتے ہیں تو جو تین مرلے سنگل سٹوری نیچے دو روم ایک اوپر بڑے سائز کی مومٹی ایز ای روم بھی یوز ہو سکتی ہے اس کی جو ڈیمانڈ آنر نے کی ہے اس پر آتے ہیں تو جو اس تین مرلے مکان کے ڈیمانڈ ہے وہ ہے تیس لاکھ روپے یعنی تین مرلے بلال ٹون کے ایریا میں ایک نیو مکان آپ نے کمپلیٹ اس کی اندر سے کنڈیشن دیکھ لی تو اس کی ڈیمانڈ تیس لاکھ روپے ہے کانٹیکٹ نمبر سکرین پر آ رہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ نے اس کانٹیکٹ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا ہے اور اس مکان کے حوالے سے کوئی فیر ڈیل کرنی ہو تو انشاءاللہ ڈیل کروا دی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مکان کے حوالے سے کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ